اسلام علیکم امید باسک ہے کہ آپ سب خوشحال اور خوشباش ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ آج کے ولاغ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنی ہے اور وہ ریسپی ہے فور لیئرز پراتھا کی اور اس میں میں جو ہے چار آپ کو بلو والے جو ہے وہ مختلف پراتھے بنانا سکھاؤں گی اور اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے آٹھا گوننا ہے اور آٹھے کو جو ہے وہ آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یا آپ آدھا گھنٹا کے لیے اس کو جو ہے گوننے کے بعد ریسٹ دے سکتے ہیں اور ریسٹ دینے کے بعد وہ پھر آپ نے پراتھے بنانا سٹارٹ کرنے ہیں اور پھر ہی جو ہے وہ پراتھے آپ کے جو ہیں وہ اچھے بنیں گے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور جلدی سے پہلے آٹھا گونتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں تک گوننے کے لیے سب سے پہلے اسے چھان لیتے ہیں چھاننے کے بعد آپ نے تازے پانی سے ہی آٹے کو گوننا ہے اور یہاں سائٹ پہ آپ کو برتن بھی پڑے نظر آ رہے ہیں تو میں ہیلپر کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آئے گی اور پھر وہ برتن واش کرے گی تو اس وجہ سے میں نے صرف آٹا ہی گوندا ہے برتن نہیں دوئے تو آٹے کو آپ نے اچھے طریقے سے گون کے اور اس کو آپ ڈبے میں ڈال کے آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور آپ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی جب روٹی بنائیں گے تو روٹی آپ کی بہت ہی اچھی بنے گی اگر آپ کا آٹا اچھا گوندا ہوا ہے تو روٹی اچھی بنے گی تو سب سے پہلے آپ نے سادھا چار پیڑے کر لینے ہیں اور اس کے بعد پہلے پیڑے کو جو آپ نے اچھے طریقے سے سادھا روٹی کی طرح بیل لینا ہے اس کے اندر مکھن دیسی گھی یا آپ ڈالڑگی بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس پراتھے میں میں نے جو ہے سپرنکل کیا تھا تھوڑا سا نمک کیونکہ زیان جو ہے وہ نمک والا پراتھا شوک سے کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے میں نے پیڑا بنایا تھا تو دوسرا پیڑا جو ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح سے روٹی کی طرح بیل لینا ہے اور اس میں آپ نے مکھن دیسی گھی یا جو بھی آپ کو پسند ہے وہ لگا لیں اور اس کے بعد درمیان سے آپ نے اس میں جو ہے وہ سراخ کرنا ہے سراخ کرنے کے بعد ایک سائٹ سے کٹ لگا کے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے فولڈ کر لینا ہے یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فولڈ کر رہی ہوں فولڈ کرنے کے بعد اس کا کنارہ جو ہے وہ آپ نے نیچے کی طرف اچھی طرح سے پریس کر کے اور اس کو پیڑی کی شکل دے لینا ہے پھر تیسرے پیڑے کی طرف چلتے ہیں ہے تو تیسرے پیڑے کو آپ نے اچھے طریقے سے بیل کے مکھلا لگا لینا ہے اور اس کے کناروں کو آپ نے cut نہیں کرنا اور بس اندر اندر ہی اس کے روٹی کے اندر ہی cutھ لگانے ہیں سیرے cut نہیں کرنے اور پھر dry flour ہلکا سا چھڑک کے تو اس کو آپ ہی آپ نے fold کر لینا ہے fold کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے رول کرنا ہے twist کرنا ہے اور twist کرنے کے بعد اس کو آپ نے پیڑے کی شکل دے لینی ہے تو یہ تھا ہمارا تیسرا پراتھا بن گیا اب یہ چوتھے پراتھے کی طرف آتے ہیں یہ بھی آپ نے جو ہے کناروں کی طرف کنارے بھی آپ نے اس کے کاٹ لینے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ نے رفلی جو ہے ساری سٹرپس کو اچھے طریقے سے پکڑ لینا ہے اور ان کو آپ نے پیڑی کی شکل دے دینی ہے تو یہ ہمارا ہے چوتھا پراتھا تو یہ ہمارے چار پراتھے ریڈی ہو گئے ہیں بس ایک یا دو میں آپ کو بیل کے اور بنا کے دکھا دیتی ہوں باقی جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے بنیں گے سب سے پہلے چکور پراتھا بناتے ہیں تووے پہ میں نے تھوڑا سا مکھن ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اوپر روٹی ڈالی ہے تو آپ جو ہے مکھن کے ساتھ دیسی گھی کے ساتھ یا ڈالڈا گھی کے ساتھ بھی جو ہے وہ پراتھا بنا سکتے ہیں آئل کے ساتھ بھی آپ پراتھے کو بنا سکتے ہیں لیکن وہ اتنا مزیدار اور ٹیسٹ فل نہیں بنتا تو اس لیے آپ جو ہے میں تو پریفر کروں کیونکہ آپ دیسی گھی یا ڈالڈا گھی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے گھی ہے مکھن ہے جو بھی ہے اس میں آپ پراتھے کو بنائیں بہت ہی خستہ اور مزیدار پراتھے بنیں گے اور یہ جو ہے وہ دوسرا بھی میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے بنا کے دکھا دیتی ہوں باقی بھی دو جو رہ گئے ہیں وہ بھی اس طریقے سے ہی ہم لوگوں نے پراتھے بنا لینے ہیں اور اس کو بھی میں جو ہے مکھن کے ساتھ ہی دیس کر کے اور اس کو جو ہے وہ بنا رہی ہوں پراتھے کو تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور آل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ڈیو جو ہے وہ بہ آسانی مل سکے تو یہاں پہ میں نے یہ دہی بھی جمعایا تھا ساتھ کیونکہ پراتھوں کے ساتھ دہی کا مزا آتا ہے اور بچے میرے کھاتے ہیں شوک سے اس لیے میں نے جمعا لیا تھا بس یہاں پہ ہیلپر آگئی تھی اور میں نے کہا تھا آج جو ہے پنکھیں وغیرہ صاف کروانے ہیں تو وہ پنکھیں صاف کر رہی تھی اس ساتھ میں اس سے صفائی کروانے تھی تو بھابی کا بلاوہ آگیا تھا نیچے سے وہ کہہ رہی تھی کہ آج شام کو جو ہے وہ ٹی پارٹی ہے تو آپ نے نیچے آنا ہے ٹی پارٹی تو نہیں کافی پارٹی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کافی بھائی نے ریسپی شیئر کی تھی تو دیکھ کے میرے موں میں تو بہت پانی آیا تو پھر میں نے بھائی سے کہا میں نے کہا آپ نے ہمیں بھی اسی طرح کی کافی پلانی ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہتے ہیں وائی نوٹ آپ لوگ نیچے آئیے گا میں ضرور بنا کے پلاؤں گا تو انہوں نے جو ہے وہ کافی بنائی تھی ساتھ میں بھابی نے کچھ سنیکس رکھے ہوئے تھے اور ساتھ میں کیک تھا جو کہ بہت ہی مزیدار بنا تھا اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی تو یہ ہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ریسپی کے ساتھ ولاغ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اور ولاغ بھی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ساتھ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ